اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر سے آن ورڈ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے لینئر انیکوائلٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ ٹھیک ہو گیا اچھا سب سے پہلے ہم ڈیلی لائف میں جو اس کا یوز ہے وہ دیکھیں گے لیٹس سے ہم اس کے انٹرڈکشن میں ہی یہ بات ڈسکس کریں گے کہ لینئر انیکوائلٹیز اور اس کا جو ہے لینئر پروگرامنگ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے بہت ساری جو ڈیلی لائف پرابلمز ہوتی وہاں پر لینئر انیکوائلٹیز انوالو ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ جو پرابلم ہوتی ہیں وہ بیسیکلی چلے میں اس کو لکھتا ہوں کہ مینی ریل لائف پرابلمز مینی ریل لائف پرابلمز اچھا وہ ریل لائف پرابلم کس کس چیز سے ریلیٹیڈ ہوں گی ریلیٹنگ ٹو ٹریڈ ہو گیا اس کے علاوہ انڈسٹری سے بھی انڈسٹری بھی ہو گی اچھا اور اس کے علاوہ ایگری کلچر ٹھیک ہے تو جو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری ڈیلی لائف پرابلم میں لینئر انیکوائلٹی کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو وہ انوالمنٹ چل ہو گی وہ ٹریڈ انڈسٹری اور ایگری کلچر میں ہو گی ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہمارے پاس اچھا اب ہم کہیں گے کیا کہ بسکلی کس طرح سے انوال ہوتا ہے بسکلی ہمارے پاس جو لینئر انیکوائلٹیز ہوتی ہے نا اگر میں اس کو لکھوں کہ لینئر انیکوائلٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں کہ لینئر انیکوائلٹیز لینئر انیکوائلٹیز ان سچ پرابلمز لینئر انیکوائلٹیز ان سچ پرابلمز آر دید یا جو ڈیوزد پرسکرائب 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 limitation آر restriction on allocation of allocation of variable resources variable resources میں ہمارے پاس کیا ہوگا material ہوگا کسی بھی چیز کے لیے construction کے لیے ہمارے پاس اچھا capital ہوگی capital مطلب جو investment ہوگی ہو اچھا machine کی جو capacities ہیں machine capacities لیبر آر ہوگیا لینڈ ایک سیکٹر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لینئر ان کوائلٹی ہے وہ بیسکلی restrictions ہوتی ہیں یا لیمیٹیشن ہوتی ہیں material کی اوپر capital کی اوپر machine capacities کی اوپر لیبر آر ہوگیا یا لینڈ کی اوپر وہ کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی restrictions ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو trade industrial جتنی بھی problems ہوں گے ان پہ اگر ہم ان کے لئے جو available resources ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جب ہم ان پہ کوئی restrictions apply کرتے ہیں تو وہ بیسکلی ہم اس کو ہی linear inequalities کہیں گے ٹھیک ہوگے بعد تو یہ تو اس کا آگیا daily life میں linear inequality کا use اچھا اب آئیں گے جی linear inequality کی definition پہ وہ کیا ہے جی linear inequalities linear inequalities ٹھیک ہے اچھا اس میں student دو وڈ جو ہے وہ use کیے گئے ہیں ایک linear ہے اور ایک ہے ہمارے پاس inequalities linear کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی کسی question میں variable کی power 1 ہوتے ہم اس کو linear کہتے ہیں اچھا inequality کیا ہوگی اس کے definition پہ آ جاتے ہیں کہ inequalities are expressed by the following four symbols by the following four symbols اچھا اب جو four symbols ہیں student وہ کیا ہے ایک یہ ہے ایک ہمارے پاس یہ ہے ایک یہ ہے اور last یہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو پڑھتے کیسے یہ جو symbol ہے اس کو پڑھتے ہیں greater than یہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں less than اچھا یہ جو ہے greater than r equal greater than r equal to اور یہ جو ہے less than r equal to ٹھیک ہے تو تو کسی بھی expression میں اگر یہ چاروں symbols ہوں تو ہم اس expression کو کیا کہیں گے ہم اس expression کو linear inequality کہیں گے ٹھیک ہو گیا بی وائ less than c جو ہیں یہ ساری کے ساری کیا ہیں r inequalities ہیں یہ کیا ہیں ساری کے ساری linear یا اس کو inequalities کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کے بات سمجھا گئے اپنا بہت سار خیال لکھے گا اللہ حافظ